موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیم آن ہے میں آپ کا شاہ فرفان واسطی امید کتا ہوں آپ لوگ خیرت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے جناب لاس سنڈے ماشاءاللہ بڑا بیترین گیا ہے جب سارے بچوں کا ہم نے انوائٹ کیا ہوا تھا وہ ایونٹ جو تھا بچوں کا بیترین گیا ہے اچھا ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی ان ٹریز بیجیں بچوں کی تصویریں بھیجیں تو اللہ اللہ بہت سارے بچوں کی تصویریں آ چکی ہیں اور کافی سارے بچوں کی ایکٹیویٹیز بھی آ گئی ہیں ہمارے پیج کے اوپر فلیم آنے کے پیج پر ہم نے کہا تھا ان باکس کرنے تو کافی جو آ چکے ہیں بچے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس مہینے کے اینڈ میں بھی دوبارہ ایک سیگمنٹ کریں گے بچوں کے ساتھ اور اس سے پہلے خواتین کے ساتھ وہ بھی اپنے جو ہے ڈیٹیل شیئر کریں انشاءاللہ ان کو بھی ہم بلائیں گے آج ہمارے پاس تین بڑے مزیدار سی ریسیپی ہیں ایک تو ہم کھا رہے ہیں پلائٹر آپ نے ریسیٹون میں جاتے ہوں گے بار بیگو پلائٹر ہے اور افغانی پلائٹر ہے لیبنیز پلائٹر ہے جو پلائٹر کا کونسپٹ ہے ریسیٹون میں زیادہ ہوتا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں فش پلائٹر اور انشاءاللہ اس کو بلکل الگ آٹی سٹائل میں دو سے تین لوگوں کی سرونگ بنائیں گے اور چار قسم کی اس میں فش ہوگی اور ان میں ویریشن بھی دیں گے اور اس کو پلائٹنگ کریں گے اچھے سے کہ کیسے آپ پلائٹر میں جاتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے اس آپ کو الگ آٹی سٹائل میں فش سروری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک دیسی کڑائی بنائیں گے جو کہ ہے مینڈی کی کڑائی اور اس کے ساتھ ایک بنائیں گے سٹارٹر جیسے آپ نے وہ بتایا رمضان کی بھی آمد آمد ہے ایک سے ڈیڑھ مہینہ رہ گیا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی سم نے شروع کر دی کام اس کے لیے تو ایک آج بنا رہا ہے اس موکی بائٹس بڑے مزے کے سٹارٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ہائٹی کا پارٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ افتاری کا پارٹ بھی بنا سکتے ہیں تو ریسیپیز لکھنا شروع کریں جمع کرنا شروع کرتے ہیں آج سے تو ہم نے رمضان تے کام کرنا شروع کر دیا ہے پہلی ریسیپی بنائیں گے جناب فش پلیٹر فش پلیٹر کے اندر ہمیں پاس چار قسم کی فش بھو بنایں گے اس میں ہم تککہ بنائیں گے ریگولا تککہ جو ہوتا ہے گرین تککہ ایک فرائیڈ فیج بنائیں گے اور ایک بنائیں گے فش اور لے اور آپ لوگ کوشش کریں گھروں میں تھوڑے سے مختلف قسم کے روٹین سے ہٹ کے تھوڑے سے پلیٹر بنائیں کیونکہ جب آپ لوگ کھانے کو سرف کر رہے ہوتے ہیں اچھا روزانہ ایک ہی قسم کے برتنوں میں کھانا کھا کے ایک ہی کلر کے برتنوں میں کھانا کھا کے تھوڑی بوریت ہو جاتی ہے صحیح ہے تو دو تین ایسے نہیں کہ آپ بہت مہنگے برتن لائیں پلاسٹک کے پورسلین کے آپ برتن لیں پلیٹے تھوڑی سی کلر فل رکھیں کلر فل پلیٹنگ میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کا جو کھانے کو دل بھی کر رہے ہوتا آپ کا مزاج بہت اچھا ہو جاتا ہے جیسے میرا اپنا ایکسپرینس میں بتاؤں اگر ہم پوری دن کی ڈیوٹی کر کے تھکے بھی آرہے ہیں اور گھر میں آئے ہو تریکے سے آپ کو کلر فل ڈشز میں اگر کھانا ملینا تو آپ کی تھکن ساری اتر ہی آتی ہو کھانا کھانے کا بھی مزا آتا ہے اور کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کھانا بنانے والے کی داد بھی دیں تو اس کا مزا ہی الگ ہے تو گھر کا مال بھی اچھا ہو جاتا ہے اور کھانے بھی مزا آتا ہے کھانے سارے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں تو جناب پہلی ریسیپی شروع کرتے ہیں پہلے فش کی کٹنگ آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہمارے ساتھ آج بیک پولر بھی ہے بیک پولر کی اتنی بڑی وسی رینج ہے پاسٹاس کی ایک ورائیٹی ہے جس کے اندر شیف مختلف ہیں چلی گارلک ساوس سویا ساوس اور وینیگر اس کے علاوہ سپیگٹی کی کارپی اقسام ہے اور پاسٹا شیٹ ہیں لازانیا شیٹ ہیں تو آج ہم اس کے ساتھ بھی ورمی سلیز بھی ہوں گی یہ جتنی بھی خوشی کے تیوار ہوتے ہیں اید بکرہ اید یا اس کے علاوہ کوئی بھی ساتھ ہمارے پاس فوجی کوکنگ آئل بہترین یہ بہت کم آئلے ہیں جو پناسبتی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اور جنب کولیسٹول سے پاک ہے اور بہترین کھانے بنتا ہے کھانے میں بہت لائٹ ہے بڑا ہیلتی کھانا بنایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ تو ایک سوال بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹرپل ایٹ ون پر ایس ایس کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں سوال کیا ہے بہت آسان سوال آج ہم منارہے بھنڈی کی گڑائی بھنڈی کے دو نام انگلیش میں کیا ہے انگلیش میں بھنڈی کو کیا کہتے ہیں کوئی دو نام بھنڈی پلیٹنگ تقریبا 180 200 گرام کا جو پروٹین کا پورشن ہوتا ہے میٹ کا پورشن ہوتا ہے 400 گرام مطلب کے دو لوگ آسانی سے یہ کھانا پیڑ بھر کے کھا سکتے ہیں اچھا اس کی سب سے پہلے ہم کرنے کی کٹنگ پھر چار قسم کی ہوگی میرینیشن سب سے پہلے ہم نکال لیتے ہیں اس میں سے فنگر یہ فنگر سٹرپس یہ آگیا فلے اور یہ آگیا فلے بلکہ یہ دو فلے بنائیں گے فنگر بنائیں گے اور اس کے بنائیں گے کیوب چلیں جا گئے فنگر اور بنیں گے کیوبز ایک پلیٹ کے اندر آپ کو چار فلیورز ملیں گے فش آپ اپنی پسند کی لے سکتے لیکن بولنس لے لیں کوئی بھی اچھی سی میرے پاس جو امروز ہے اس کا جو ہے فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اور ایکنومیکل بھی ہے اچھے ریٹ پہ مل جاتی ہے چلیں یہ بن گئے کیوبز یہ بن گئے فلے اور یہ بن گئے ہمارے پاس سٹریپز تو اب ہاف ہاف کر کے جو ہم یہا پہ چار پورشن بنا لیتے ہیں اب ان چار پورشن کو کریں گے مارینیڈ چار چار اور یہ ہو گئے چار اور کوشش کریں گے کہ ایک کلر فل سا پلیٹر لے رہے ہیں میرے پاس بلیک بھی ہے گا یہ تھوڑا چھوٹا ہے تھوڑا سے بڑے والا ہے اچھے ڈیزائن والا اس کے اندر سرف کریں گے ایک جگہ پہ آپ نے فلے لگا دیا ایک جگہ پہ آپ نے ایک فلیور کا ٹکہ سٹکس میں لگا دیا ایک جگہ آپ نے ریڈ والا لگا دیا دوسری جگہ آپ نے فرائے کر کے رکھ دیا بڑا مزیدار پلیٹر بننے والے چلے بریک آگیا ہے چلے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر شروع کریں گے مارینیشن تو کہیں مجھے جانے ملتے بریک 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 سے واپس آگئے بریک پھر شروع کر لیا چار قسم کی ہم بنائیں گے فش اس کو کریں گے مارینیٹ ایک ہوگا تکہ فش جو ریڈ مسالے میں جائے گی دوسرا ہوگا گرین فش تکہ جو گرین مسالے میں بنائے گی ایک پین فرائیڈ فش بنائیں گے پین فرائیڈ فش وہ ہم جو مارینیٹ کر کے پین شلو فرائی کریں گے اور دو بنائیں گے فلے فش اور لے تو شروع کرتے ہیں مارینیشن ون بائی ون سب سے پہلے یہ لال تکہ اس کی مارینیشن بنا لیتے ہیں دو سے تین ٹیبیل سپونز ریکوائیڈ ہوں گے سب سے پہلے ہم استعمال کریں گے اس پہ دہی یہ گیا دہی تقریبا یہ سو سو گرام کا پورشن ہے تو کونٹیٹی ہماری اسی کے حساب سے تھوڑا سا جائے گا اس میں ریڈ اورنج کلر آج کا ہمارا سوال بہت سانسا ہم نے سوال پوچھا ہے بھنڈی کو انگلیش میں کیا کیتے ہیں دو نام بتا دیں تو صحیح جواب پین ایکس کی طرف سے ایک نام ہے ڈیلیکس کیٹل اچھے دہی گیا لال کلر گیا پسی ہوئی لال مرچے جائیں گے اس میں گرم مسالہ پاورڈر اور یہ لیسا درکھا پیسٹ اچھے سا آپ نے اس کی میری نیشن بنا لی ہے اور تھوڑا سا اس میں جائے گا ایک سے دو ٹیبل سپون آئیل کوکنگ آئیل جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں فوجی کوکنگ آئیل اور بناس پتی گھی چلیں ایزی ٹو پور فوجی سپریم کوکنگ آئیل بہت لائٹ استعمال میں اور خاص بات جہے یو ایش ٹی 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 کال سٹال سے پاک یہ گیا میرینیشن یہ بن گئی ایک میرینیشن کالر اس کا تھوڑا سا اور ہم تیز کر سکتے ہیں ہم آئیل ساتھ کالر ہیں آلیا کراچی سے اسلام علیکم کیا لیں آپ کے خیرے سے لیڈی فنگر اور دو نام بتانے چالے آپ کا نام جو ہم نے ڈال دیا لیکن در چالے اور بتائیے کوئی فرمائش ہے آپ کا پرگرام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پسند کرنے کا دیکھتی رہے اور آپ کے لئے دعا کریں کہ آج آپ کا نام نکل آئیل چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا اپنے خیال رکھ جناب اب اس میں شامل کریں نمک اگر آپ فروزن فش استعمال کریں گے بہت سارے لوگ ہیں فروزن فش استعمال گھتے ہیں اور فروزن فش کھانے میں کوئی سمیل بھی نہیں آتی وہ لوگ جو فش کی سمیل سے تھوڑا پریشان ہوتے ہیں وائٹ کھتے ہیں فریش فش کھانے میں وہ لوگ جو ہیں زیادہ فروزن فش کھاتے ہیں جو کے ریسیپی میں آپ لوگ جب بھی اس ریسیپی کو یا کسی ریسیپی کو فروزن فش میں بنائیں تو آپ نمک کی حلقات رکھ کیونکہ جب اس کو پریزر کرتے ہیں جمعاتے ہیں تو کیمیکل لگے ہوتے ہیں کچھ جن میں نمک زیادہ ہوتا ہے تو فش جو سارا نمک ابزوب کر لیتی ہے اور جب آپ بنائیں گے جو ریسیپی آپ بنائیں گے اس میں آپ نے نمک کم کر نمک کم دیں گے تو آپ نمک بہت زیادہ ہو جائے گا فش کے اندر آپ کے ڈیش خراب ہو سکتی ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے یہ بن گیا تککہ میرینیشن اس کو ہم لگا دیتے ہیں مسالہ ہم ایس کولر ہیں کرن لاہور سے اسلام علیکم علیکم اسلام شیئر فیفان کیسے ہیں الحم بلہ ٹھیک تھا آپ بتائی ہیں میں بہت اچھے کھوک کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ نوازش آپ کی اور میں آپ کے کو سنگ دوں گی جی بلکل دی جی لیڈی فنگر اور اوکرا کہتے ہیں لیڈی چیزیں ٹرائی بھی کرتے ہیں بس ٹرائی بھی کہتے رہے دعاوں میں بھی عاد رکھیں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ریسیپیز بنا سکوں بہت شکریہ کھول کہنے کا اپنے خیال رکھ رکھ گا اچھا یہ ہم نے کر دی ہے مرینیڈ ٹھیک ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا اور چلتے ہیں دوسری کی طرف جو کہ ہماری سٹیپس والی فنگر فش اس کو بھی میرینیڈ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے دہی اور انشاءاللہ فلیور سب کا الگ ہوگا ایک سے جو دوسری فش ہوگی فلیور سب کا آپ کو ملے گا اسی ہوئی لال مرچے اس میں جائیں گی اور کٹی ہوئی لال مرچے جائیں گی اس میں تھوڑی سی سپائسی ہوگی ہے لیسا درکھ پیسٹ اسی ہوئی ہری مرچے یہ اس کے باہد اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا لیمن جوس جو کرے گا اس کو چٹ پٹا چلیں یہ گیا لیمن مرچے اچھا اب جو ہے آئیل آپ سب میں ڈال دیا کریں ریسی پی میں لکھا یا نہیں لکھا مرین جب بھی کریں آئیل ڈالیں اور ہم آج ڈال رہے ہیں فوجی کوکنگ آئیل جو یو ایس ٹی ٹریٹ کولیسٹال سے پاک سیال یہ آپ کا مرین بن جائے گی اچھے سے پیسٹ بنانا ہم آج ساتھ کولر ہیں روبینہ کراچی سے اسلام علیکم علیکم مسلم کیسے حرفان بھائی علم ٹھیک ٹھیک آپ بتائی اللہ شکر آپ بہت اچھے رسپی آج بنا رہے ہیں بہت شکریہ ضرور ٹرائی کیجئے گا پہلے بھی ٹرائی کر چکی بہت چیز میں نے آپ کی ٹرائی کری بہت اچھے بن چلیں گوڈ ہو گیا گوڈ ہو گیا چیک سوال کا جواب بھی دینا ہے لیڈی فنگر اور اوکرا ٹھیک ہو گیا جواب آگیا کوئی فرمائش آپ کی میں نے پہلے بھی کری تھی اب کروں گی زنگر برگر کی زنگر برگر کی زنگر برگر چلیں بناتے ہیں انشاءاللہ بناتے ہیں ابھی ہم نے یارڈ کلب نہیں کیا تھا تو اس کے اوپر تک کرسپی فرائیڈ چکن برگر ہم نے بنایا تا کامو ویش ویسے ہوتا دیکھا تو میں نے دیکھا دیکھا آپ پہلے کیجئے نہیں تو یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسیپیز اس کے اوپر بھی آپ کو ہماری ریسیپی مل جائے گی زنگر اور کرسپی فرائیڈ برگر کے نام سے نام سی میں دیکھ لوں گی بہت شکریہ کول کرنے اپنا خیال رکھ سیکنڈ میرینیشن بھی ہماری ہے تیار ہو گئی ہے چالے جی یہ ہو گیا میرینی دو فش ہماری میرینی ہو گئی بریک کا ڈائم آگیا بریک سے واپس آئیں گے تو کریں گے مزید دو فش اس کو میرینی تو کہیں مجھ جانا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد بٹ یہ دیکھ ہے بریک سے واپس آگیا یہ بنرا فش پلیٹر دو فش ہماری کچکے تککہ اور پیم فرائٹ فش اب باری ہے تیسری ریسیپی جو کہ گرین فش دکھا اچھا ریسیپی میں دہی نہیں لکھا مرے پاس تھا میں سمیٹ کر رہا ہوں آپ لوگ ڈالیں 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 دہی کے اندر دھنی پودینے کا پیسٹ یہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں دھنی پودینے کا پیسٹ اس کے ساتھ ساتھ ہری مرچوں کا پیسٹ یہ گیا لیسا ندرک کا پیسٹ یہ سمی گیا توڑا جائے گا گرم مسالہ وائٹ پیپر اور نمک یہ گیا نمک اب اچھے سے کریں اس کو مکس ویسے تو نیچرل اس میں گرین کلر آگیا لیکن تھوڑا سا اور اس کو کلر کرنے کے لیے میں اس میں ڈالوں گا فیو ڈروپ گرین کلر کے چلیں دیکھیں بڑا اچھا سا برائٹ سا کلر آگیا اگین میری نشن کو اچھے طریقے سے آپ نے میکس کر لینا چیک کرو چلیں اب اس میں گئی یہ والی فیش فیش کو پہلے اچھے سے واش کر لیسنا درگ کے پانی کے ساتھ اگر آپ فروزن فیش استعمال کر رہے ہیں اکثر لوگ پورشن بنا کے رکھ دیتے ہیں فریج میں تو آپ نے جب بھی آپ نکال لیں اس کو اچھے سا واش پانچ منٹ چھوڑ دیں اور اس کے بعد واش کر لیں تو انشاءاللہ جتنی بھی اس کی ہمک ہوگی فش کی ختم ہو جائے چیلنج یہ بھی مرینیڈ ہوگیا دیکھیں تین فش ہمیں مرینیڈ ہوگئی تھرڑ فور جو ہے فش اور لیں یہ تھوڑی سی کونٹینتل ڈائپ ریسپی اب اس کے انڈا چاہیے ہم کو تھوڑا سا لینے ایک وائٹ یوز کر لیتا ہے کیونکہ ریسپی جو ہے بڑی کونٹیٹی کم ہے ہماری ایک انڈا تقریبا آدھا سے ایک کلو فش کے اندر جاتا ہے تو ایک وائٹ لے لیا ہم نے اس کے اندر ڈال دیں گے لیس اندر کا پیسٹ پیسٹ گارلک ڈالیں تو بہتر ہے بلیک پیپر مسترڈ پیسٹ اور اگانو دیئے گیا اور اس میں جائے گا نمک ہز بے ضرورت اس کو بھی آپ نے میکس کر لینا ہمارا سوال بڑا آسان سوال پوچھا ہے بینڈی کو انگلیش میں کہتے ہیں انگلیش میں دو نام بینڈی کو باتا دیں تو صحیح جواب پر آپ ملے گا این ایکس کی طرف سے ڈلکس کیٹل سازد آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ہمارے پاس ہے بیک پولر کی بہت بڑی اور جتنی بھی کوکنگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم فوجی کوکنگ آئل واب بناس پتی گھی میں چلیں یہ ہوگئی میرینیش تھوڑا سا لیمن اس میں اسکیوز کرتا ہوں ریسیپی میں ہے نہیں لیکن پھر بھی چلیں یہ گئی بیج نکال دیتے ہیں چلیں دو پیس آپ نے اس میں کوٹ کرنے اس کا بھی میرینیش ٹائم کم اسکم دو سے دائی گھنٹے آپ دیجئے گا میں تو اس کو جڈپٹ سیلیبیٹ دوں گا چونکہ میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے زیادہ لیکن میں اسکو دو دفع کوٹ کر لوں گا چلیں یہ ہے بریڈ کرم اچھے سے اسکو کوٹ کر کر دو دفع ڈپ کروں گا ایک کوٹنگ ہو گئی اسکو بھی اچھا آپ جب جلدی میرینیٹ کہتے ہیں جلدی پکا رہے ہوتے تو سپائس لیو آپ تھوڑا بڑھا دیے کریں کول ساتھ رہوں گا اور آپ کے سوال کا جواب دوں گا جی جی بالکل دیجئے لیڈی فنگر اور اوکرا لیڈی فنگر اور اوکرا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بس شامل ہو گیا آپ بولنے کی ضرورت ہی نہیں میں چائم بنا کر پی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ کال کرنے کا اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ اچھا جناب چاروں فش ہماری مہرینیٹ ہو گئی ہیں اور اب باری آگئی ان کو پکانے کی مطلب دیکھیں ایک پلیٹر ہے اس میں آپ نے چار فش بنا لی اور ضرور ہی نہیں کہ پلیٹر بنائیں چاروں ریسیپی جو ہے وہ ٹرائک کر سکتے ہیں چلیں تھوڑا سا یہاں سے کام سمیٹھتے ہیں آپ کو دکھا دیں یہ فش آگئی ایک یہ پین فرائٹ یہ تککہ اور یہ گرین فش تککہ بریک کا ڈائی میں چلیں بریک کو آگئی ہے تھوڑی صفائی کرتے ہیں سیڈنگ ویڈنگ بریک سے باپیس آئیں گے تو کریں گے سارے فش کو فائنل کہیں مجھے جانا ملتا ہے بریک کے بعد بریک سے باپیس آگئے ہیں یہاں بن رہے ہیں فش پلیٹر اور فشز ہم نے آج کا ہمارا سوال بڑا آسان سا سوال نے پوچھا ہے کوئی بھی دو نام بلکہ کوئی بھی دو نام ہیں انگلیس میں بھنڈی کو کیا کہتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے صحیح جوابیں ملے گا آپ کو این ایکس کی طرف سے کٹل دلیکس کٹل چلیں دو دس کی ورز دونوں کے تیار ہو گئے ہمارے اور چاروں کو جھٹ پٹ پکائیں گے چونکہ فش ہے بڑی جلدی تیار ہو جاتی ہے تو چار سے پانچ منٹ میکسیمم چھ سے سات منٹ کا جو ٹائم ہے کوکنگ ٹائم وہ ہے اور فش ہماری جو ہے وہ تیار ہو جائے گی چلیں دیں تو ہم بسم اللہ کر کے فلیم آن کریں گے سب کے سب ایک ساتھ چلیں چلیں فوجی کوکنگ آئل میں تینوں ریسیپیز دیار کریں گے تھوڑا تھوڑا سا گریس کریں گے پینس کو ہلک ہلکا سوائل ہم ایساٹ کولر ہیں سائیوال سے ہیلو اسلام علیکم والیکم سلام کیسی ہیں آپ میں لڑکا ہوں لڑکا ہو چھوٹا سا منہ لگ رہا ہے منہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ نام تو بتا دیں اپنا زین 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 کیسے ہیں زین ٹھیک ہوں اچھا لگتا ہے دیکھتے ہیں جی بچوں والا دیکھا تھا سیگمنٹ جی ہمارے شو میں آنا ہے لیکن آپ کراچی میں نہیں ہونا آپ کو بلاتے نہیں تھا جی کوئسٹن کا آنسر دینا آپ کو جی لیڈی فنگر اور اوپرا لیڈی فنگر اور اوپرا ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب آگیا ہے بلکل آگیا ہے اور ہم نے شامل بھی کر لیا ہے اور کوئی فرمائش ہے آپ کی چلیں بہت شکریہ کول کرنے کا بیٹا اپنا خیال رکھئے گا اچھا جب فلیم کو بلکل دیما کر دیں گے چلیں جی اور یہ جو تیسری فش ہے پین فرائیڈ فش یہ شیلو فرائی کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہماری اورلے اس کو بھی ہم پین فرائی کریں گے شیلو فرائی کریں گے بہت شیلو فرائی کریں گے بہت شیلو فرائی ہے ہیں جی دیکھیں بہت اچھا سا کلر جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم نے فوری اس کو بنانا ہے تو آپ جو ہے مسالہ تھوڑا سا تیز رکھیں جب جب میرینیشن ٹائم کم مل رہا ہوتا ہے کوشش کریں مسالہ تیز رکھیں تاکہ وہ گیپ آپ کا جو ہے کبر ہو جائے آج کا ہمارا سوال بڑا سان سا سوال اپنے پوچھا ہے جناب کہ بھنڈی کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں دو نامیں وہ بتانے ہیں چونکہ ابھی گرمیاں بھی آگئی ہیں اور ہمارے کونسٹرپ وہی ہے کہ ہم نے سردیوں میں فش کھانی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اب انشاءاللہ گرمیوں میں بھی آپ کو فش بنانا سکھائیں گے بھی اور آپ کو تاقید بھی کریں گے آپ لوگ گرمیوں میں فش بنائیں کم از کم ہفتے میں ایک دفع فش کھانی چاہیے سردیوں یا گرمیوں بلکل دیمیاں آج پہ پکائیں گے تاکہ فش جو اندر تک گل جائے پین فرائیڈ فش زیادہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے دیپ فرائی میں تو پوری فش یا چکن جو بھی ہوتا ہے آپ کا آئل میں ڈوبابا ہوتا ہے تو اس میں کوکنگ رائم تھوڑا کم لگتا ہے لیکن پین فرائی میں تھوڑا سا زیادہ رکھتا ہے اپنے اتیاز سے پکانا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پروڈیکٹ ہے وہ کچھی نہ رہ جائے یہ ایک پلیٹر ہم نے لے لیا ہے یہاں پہ بڑا والا اس کے اندر ہم چاروں فشز ایک دو تین چار سرف کریں گے بس کیا لے کہ دیمی آج کوئی آپ نے پکانا ہے اور چاروں طرف سے گھوماتے رہیں چاہتا کہ ایون لی پھر جو ہے چاروں طرف سے گل جائے ہم احسط کولر ہیں کراچی سے کون سنم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم سلام کیا لیں آپ کے خرید سے شکر اللہ کا سر میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں دیجی بلکل دیجئے لیڈی فنگر اور اوکرا لیڈی فنگر اور اوکرا جواب آپ کا صحیح ہے سر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں گی کیونکہ آج کل جیسے کہ گرین بینڈی تو سب کو پاتا ہے لیڈی فنگر لیکن جو ہے نا وہ لال بینڈی تو آج کل بہت کامن ہے ریڈ لیڈی فنگر جس کو کھا جاتا ہے یہاں پہ ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے کبھی دیکھی نہیں لیکن سر لوگ اگاتے آج کل میں خود گرو کرتی ہوں اچھا اچھا زبردست میں خود گرو کرتی ہوں اور میں اس کو خود اگا کے ہم لوگ کھاتے اور کیسی یونیک سبزیاں آپ اگاتی ہیں گھر میں میں جو نا وہ لال کیبج اگاتی ہوں لال گو بی ہرب لگاتی ہیں گھر میں ہاں بلکل سر ہمارا کام ہی اسی چیز کا تو کیا کر سکتے آرے زبردست پھر تو ہم آپ کو کسی شو میں بلائیں گے پھر آپ ڈیٹیل میں بتائیے گا ہماری شو پہ آپ ادھر جو آپ لینا چاہے آپ لے سکتا کر ہاں ضرور چلیں انشاءاللہ وزیٹ کریں گے آپ کو سر آپ لائمپریس مارکٹ آجے آپ سے پہا جائے اور آپ جو آپ حکم تے بس آپ کی آرے جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں ہوگی ہماری کہ ہم آپ کی سبزیوں سے بلکہ لال جو بھنڈی ہے وہ پکاؤں گا میں شو میں آگے تھا چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ چلیں کوکنگ کرتے ہوئے اس بات کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے جو بھی آپ ڈش بنا رہے ہیں اس کے پریزنٹیشن اچھی رہے ہیں سالو فرائے کر رہے ہیں آج دھیمی رکھیں ایسا ایک ساٹ سے جل جائے اور جب آپ اس کو پریزنٹ کریں ڈش میں مزا نہ آئیں تو ایونلی آپ نے اس کو پلٹتے رہنا ہے تاکہ چاروں طرف سے کر جائے ہیں فرش بہت جلدی گل جاتی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں پانی کا شور یہ پانی کا شور تو اس بات کی علامت ہے کہ فش کے اندر پانی ہے تھوڑا تو آپ نے کس حر تک اس کو فرائے کرنا ہے یا آپ نے اپنے ایکسپرینس سے اس کو اندازہ کرنا ہے بہت زیادہ ڈرائے بھی نہیں کرنی ہوتے فش چلیں جی یہ ہو گئی ہے فش ہماری تیار اس کو کر لیں گے ایک ڈش میں نکال لیں پھر اس کو سجائیں گے پلٹ میں جب تک پین فارغ کر کے ہم جو فوتھ فش ہماری وہ بھی ہم تیار کر لیتے ہیں چلیں یہ ہو گئی ہے چلیں چوتھی ریسپی بھی جھٹ پٹ تیار کرتے ہیں چلیں چامل کریں گے فوجی کوکنگ آئل اور اب جو فش اور لے ہماری رہ گئی ہے اس کو بھی ہم پھٹا پھٹ تیار کرتے ہیں پہ چلیں گے سیکینڈ ریسپی کی طرف جو کہ ہماری بندی کڑائی جھٹ پٹ بنائیں گے انشاءاللہ چلیں یہ بریک کا بھی ٹائم آ گیا بریک پہ جاتے ہوئے چلیں بریک پہ یہ فش ہم ریڈی کر لیں گے بریک سے واپس آئیں گے بنائیں گے بندی تو کہیں مجھ جانا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بریک پہ جانا ہے بریک پہ ایک بریک پہ ایک بیش پلیٹا ہے فش ہم نے چاروں ریڈی کر لی ہیں بس ان کو ابھی پلٹنگ کریں گے تھوڑا اور ساتھ ساتھ جو ہے کڑائی کی بھی تیاری کریں چلیں یہاں پہ اب شروع کرتے ہیں بھنڈی کڑائی بھنڈی ہمارے پاس کاٹ کر رکھی ہوئے اس کو فرائے کریں گے اور یہاں پہ بنائیں گے گریوی گریوی کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ کر کے فلیم آن کیا اور فوجی کوکنگ آئل اس میں شامل کریں گے جو کہ یو ایسٹی ٹریٹیڈ ہے بہت ہیلڈی کولیسٹول سے پاک کڑائی میں ہمیشہ آئیل تھوڑا سا ایکسز رکھتے ہیں اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ بھنائی بہت اچھی ہوتی ہے جب آپ کڑائی کے بھنائی کرتے ہیں تو بھنائی بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کے ڈیش جو ہے جلدی بھی تیار ہو جاتی ہے مارکٹ میں جب یہ کڑائی والے کڑائی بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ کڑائی بالٹی کے اندر آئیل جمع کر کے رکھا ہوتا ہے وہ آئیل کیا ہوتا ہے چکن فرائی کیا ایکسز آئیل ڈالا اس کے اندر فرائی کیا فرائی ہو گئی تو آئیل واپس اس بالٹی میں وہ آئیل ری ایوز ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے فلیور بڑا اچھا آتا ہے سب سے پہلے ایک کام کریں گے لیسن تک ڈالنے سے پہلے آئیل گرم ہو جائے کڑی پتہ ڈالیں گے کڑی پتی کی خوشبو آرومہ بہت اچھا آتا ہے وہ آپ کو انیشل مل جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہم ساری کاروائی کریں گے چلے جی لیسن تک پیسٹ گیا اچھا گرین چلی پیسٹ بھی اس میں شامل کر دیں گے مرمیم حیدر آوازی ہم ہاتھ ساتھ کولر ہیں مریم حیدر آوازی اسلام علیکم ملکم اسلام کیسے ہیں صرف ٹھیک 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 آپ بتائیں خیاریت سے جی بالکل آپ کے سابقی بھارت کرنا چاہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں آپ بہت زبردست کھوکیں کرتے ہیں اور ایزی بہت کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ مریم ایک منٹ یہ میں اس میں ڈالنے لگا ہوں ٹیمائٹر کی پیوری چلیں جی اب بات کرتے ہیں ٹنچن نہیں چلیں جی آپ نے مجھے دیگ میں ویریانی بنائی تھی ہیڈر آبادی کی پوائل پیپر پڑھا کے بہت اچھی بنائی تھی ہوگی ٹرائی کیا آپ نے جی چلیں زبردست ہوگی کیسی بنی بہت زبردست چلیں جی بہت شکریہ اسی طرح ٹرائی کیتے ہیں اور کیا کہیں گی سوال کا بتواجو سوال کیا ہواں کیا سوال ہم پاؤے ہیں mooi بھنڈی کا ہواں بھنڈی کی کڑائی انگلی کے بھول ا inclu jeu نووووووووو جمال بھنڈی کے نام بھنڈی ، بھنڈی کے نام انگلی خیال مو آپ کو ڈالران اینڈی ٹرائی اور نام ہے اور ہ доллар ہم نے ان کو ہوایں مشک wherein بہت شکریہ کول کرنے کا اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں خاص یاد رکھے گا اللہ حافظ اچھا یہ لیسن درکھا پیج ڈالا ہے ہریم بیچوں کا پیج ڈالا ہے کڑی پتہ ڈالا اور اب یہاں پر چولہ گرتوں میں تھوڑا بند نہیں تو یہ ٹیمارٹر اڑھوڑ کے آئیں گے اچھا جی اب جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ پیسی ہوئی لال مرچیں چکن پاورڈر چکن پاورڈر ریٹ کر رہا ہوں تو نمک پہ تھوڑا ہلکات رکھنا ہے یہ گیا نمک اب اچھے سے گریبی کو انہیں بھوننا ہے چونکہ ٹیمارٹر ہمارے پیوری ہم نے بوائل کر کے پیسٹ بنایا ہے تو بہت جلدی سے تیار ہو جائے گی یہ سہیہ جی اب اس اسٹیج پیس میں ڈال دوں گا کٹا ہوا دھنیا اور کٹا ہوا زیرہ دھیمی آج کے پر اس کو بھوننے دیں گے وہ ساتھ ہی ساتھ جو بھنڈی وہ بھی فرائے کر لیں گے جیسے ہی ہماری گریبی تیار ہوگی بھنڈی کو ہم شامل کر دیں گے کڑائی کے اندر مینوائل ہم کیا کرتے ہیں کڑائی کو اچھے سے بھون لیتے ہیں گریبی کو اچھے سے بھون لیتے ہیں جیسے بھون جائے گی تھوڑی ریڈیوز بھی ہو جائے گی آئل اوپر آ جائے گا تو یہ ہماری کڑائی ہو جائے گی تیاری کی طرح اچھا یہ منفرد ہے کڑائی مومن کڑائی میں کریم جاتی نہیں ہے کریم ہم ڈالتے ہیں ہنڈی میں لیکن کریم کیا ریشو کے کریم کتنی ہونی چاہیے کتنی کریم ڈالیں گے کہ وہ ہنڈی بن جائے اور کتنی کریم ڈالیں گے کہ وہ پتہ بھی نہ چلو کہ کریم اپنا فلیور بھی دیتے اور ایک ٹیکچر جو ہے کڑائی کا چینج ہو جائے تو یہ آپ کو بتائیں گے اس کڑائی میں تھوڑی سم کریم شامل کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون اور یہ آپ کو ہنڈی بھی نہیں لگی گی لیکن لگی گی کڑائی لیکن بڑا مزیدار جو ہے اس کا ٹیکچر بھی ہو جائے گا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا چلیں یہاں پہ بھنڈی جو ہے فرائے کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی کڑی پتی کی خوشبو بہت اچھی آنے لگی ہے اور بہت مائلڈ ریسپی ہے ہری میں چھے بیشک ہم نے اس میں ڈالی ہے لال میں چھے ڈالی ہے لیکن کونٹیٹی کم رکھی ہے تاکہ آپ کو مزا جو ہے کڑائی کا بڑا بھرپورا ہے بہت زیادہ فرائے نہیں کریں گے ایک سے دو منٹ فرائے کریں گے سکھانا نہیں ہے اس کو اور یہ جو ہم فرائنگ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں فوجی کوپنگ آئل کے اندر اور اب تو رمضان آ رہے ہیں رمضانوں میں پکوان کے مزے ہی الگ ہوتے ہیں سہری کے الگ افتاری کے الگ ہمیں بھی بڑے اچھے منیو بنایا ہے رمضان کے لئے چیلنج یہ تیاری پہ آگئی تو اس اسٹیج پہ ہم جو ہے تھوڑا سا فلیم کو ہائے کرتے ہیں فلیم کو کریں گے ہائے تاکہ یہ جو ہے اچھے سے گھن جائے اور یہاں پہ دو سے تین ہری مرچے لے کے ان کو کرتے ہیں جولین اور ساتھی ساتھ جو ہے ہمارے اچھے 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 آپ کی ماشاءاللہ آپ کی ریسٹیپیں اچھی ہوتی ہے بہت شکریہ 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 بینڈی گئی یہاں پہ اور بریک بھی قریب آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے یہ گیا ہرہ دھنیا یہ گئی مرچے اور ادرک اور یہ گئی دو سے تین ٹیبل سپون اس میں کریم چلیں جی بس اس کے بھنائی ہو رہی ہے کڑائی ہماری تیار ہے بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو لک دکھائیں گے کڑائی کی کڑائی کیسی بن گئے ہماری اور پھر اس کے بعد آپ کو پلٹنگ بھی دکھائیں گے اور جناب فائنل ریسیپ ہماری جو کہ ہے اس موکی بائٹس وہ بنائیں گے اور پاسٹا کی جٹ پٹ بنائیں گے تو ملتے ہیں بریک کے بعد بھنڈی کڑائی بھنڈیاں فرائی کیوی دو کپ تیل ایک چا تھائی کپ کڑی پتے آٹھ سے دس عدد ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ توبیٹو پیوری ایک کپ نمک ہس بے ضرورت پسی لال مرچ ایک جائے کا چمچہ ٹکن پاوڈر ایک جائے کا چمچہ کٹا دھنیا ایک کھانے کا چمچہ کریم تین سے چار کپ بڑی ہری مرچ جولین دو عدد موسیقی ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں جناب یہاں پہ ہماری فش کی پلیٹنگ بھی ہم نے کر دی ہے اور یہاں پہ کڑائی بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو رکھتے ہیں پیچھے چلیں یہ ہو گئی ہلکا سا اس کو بھی ہم کچھ کر دیتے ہیں گانش یہاں پہ آگیا ایک ادھر یہ لیمن اور تھوڑی سی جائے گی اس کے پر جناب یہ ادرک آج کا ہمارا سوال بڑا آسان صاحب نے سوال پوچھا ہے کوئی بھی کوئی بھی بھنڈی کو ہم انگلیس میں کہا کہتے ہیں کوئی دو نام آپ نے بتانے صحیح جواب پہ آپ لوگوں کو ملنے والا ہے جناب این ایکس کی طرف سے ڈیلیکس کیٹل چلیں یہ بھی ہو گیا چلیں یہ بھی ہو گیا ڈن چلیں اب تیاری کرتے ہیں سموکی پائٹس کی بڑی اچھی اور کوئیک ریسپی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں افتاری میں ہائٹی میں پہلے ایک سوز بنا دیں جھٹ پٹ سے اس کی سوز ہے سموکی سوس یہ ہے سموکی باربی کیو باربی کیو سوس اور اس کے اندر ہم ملا دیں گے جناب میونیز اور ہز بے ضرورت اس میں جائے گا نمک یہ تو ہو گیا سوس تیار اچھا ہم نے کہا دے بچوں کی تصویریں انبوکس کرنی ہے آپ نے بہت سارے لوگ ہیں جو سب نام انبوکس کر رہے ہیں ایج لکھ دیتے ہیں لیکن آپ تصویریں بھی بھی بھیجیں چھوڑی موڑی کوئی ایکٹیویٹی بچوں کی جو ہے اس کی کوئی ویڈیو بنا کے بھیجیں تاکہ وہ سلیکشن میں ہمیں آسانی ہو جائے چلیں یہ بن گیا ہے سوس اور اب جھٹ پٹ سے ہم کر دیں گے اس کو چکن کو میرینیٹ اوائل بھی ہمارا یہاں پہ گرم ہو رہا ہے جناب اچھا یہ چکن جو ہے چکن کے کیوبز ہیں چھوٹے سائز کے اپنے کیوب رکھنے ہیں وہی کیوب جو اس کے آپ ہنڈی بناتے ہیں اس کو کریں گے میرینیٹ یہاں پہ ہمارے پاس ہے ہری میرچوں کا پیسٹ لیسنا دکھ کا پیسٹ ریڈ چیلی پاؤڈر ریڈ چیلی پاؤڈر زردے کا رنگ یہ گیا زردے کا رنگ گرم مسالہ پاؤڈر اور نمک چلیں اس کو اچھے سے ہم نے کرنا ہے میرینیٹ کم از کم بھی اس کا ٹائم مینیمم ٹائم بھی رہے تو دو سے ڈائی گھن ٹیک آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور اس کو ہم کوڈ کر دیں گے اس موکی یا تو آپ کوڈ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو آن سائٹ بھی سوف کر سکتے ہیں اور سوچ اس کے اوپر پور بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کے اوپر کون میں بھر کے پائپنگ کر رہے ہیں چلیں یہ اس کا نمک چیک کر لیتا ہے نمک سکٹا ہے موسیق موسیق یہاں سکتے ہیں اور آپ صور بنہ اللہ انشاءاللہ تو ہم دونوں طریقے سے جو ہے فرائے کر لیتے ہیں اور اس کو شیلو بھی کر سکتے ہیں کیا ہم ڈی فرائے کر لیتے ہیں مسلہ نہیں ٹائم تھوڑا شارڈ ہے جلدی گو جائے گا بلکہ ٹائم لگا نا تھوڑا سا دونوں طریقے سے آپ کو دکھاتے ہیں بریک کرم والا بھی اور یہ والا بھی ابھی ریکیا بریک بھی آئے گا تو بریک میں اس کو دونوں طریقے سے فرائے کر لیں گے اچھا بھی میں نے کہا کہ آپ جو ہے بچوں کی تصویریں بھی لازمی بھیجیں سب بچوں کے نام اور ایج نام بھیجیں اور انشاءاللہ یہ لاز سنڈے جو گا ہر مہینے کا اس کو ہم بچوں کا سیگمنٹ رکھیں گے انشاءاللہ ابھی 28 مارس کو بھی ایسی کریں گے ٹھیک ہے یہ ریکیا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے بریک میں اس کو فرائے کر لیتے ہیں اور جو ہے کوششی جاتا ہے بریک میں بریک کرم لگا کے بھی میں اس کو فرائے کر لوں بریک سے واپس آئیں گے بنائیں گے سالٹ کہیں ہو جانا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد بھنڈی کڑا ہی بھنڈیاں فرائے کیوی دو کپ تیل ایک چا تھائے کپ کٹا زیرہ ایک کھانے کا چمچہ کریم دین سے چار کپ بڑی ہری مرچ جولین دو عدد ہرہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ درک جولین ایک کھانے کا چمچہ ترکیب کڑاہی میں تیل گرم کر کے کڑی پتے اور ادرک لیسن کا پیسٹ فرائے کر لیں اب ٹومیٹو پیوری اور تمام خوشک مسالے ڈال کر اتنا پکائیں کہ تیل اور گریوی الگ ہو جائیں پھر فرائی کیوی بھنڈیا اور کریم شامل کر کے مکس کریں اس کے بعد ہری مرچ کا پیسٹ اور ہرہ دھنیا ڈال کر اتنا پکائیں کہ تیل اور گریوی الگ ہو جائیں آخر میں ادرک جولین اور ہرہ دھنیا ڈال کے سرف کریں پش پلاتر پش تکہ مارینیٹ کے لیے ایٹسا پش کیوبز آٹھ ٹکڑے ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ تیل دو کھانے کی چمچے پشی لال مرچ ایک کھانے کی چمچہ نمک ہس پہ ضرورت گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ ریڈ اوریگانو کلار ایک چھٹکی لکڑی کی سٹکس دو اداد گرین فش تکہ کے لیے ایٹسا پش کیوبز آٹھ اداد تیل دو کھانے کی چمچے پودینہ ہرہ دھنیا دو کھانے کی چمچے ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کی چمچہ نمک ہس پہ ضرورت گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ گرین کلار ایک چھٹکی لکڑی کی سٹکس دو اداد سپائسی پین فرائیڈ فش کے لیے ایٹسا پش فنگرز آٹھ اداد ادرک لیسن اور مرچوں کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے ریمو کا رس دو کھانے کی چمچے نمک ہس پہ ضرورت کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پیسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ دو سے تین کھانے کی چمچے پیلا رنگ ایک چھٹکی تیل تلنے کے لیے فش اور لی کے لیے ایٹسا ادرک لیسن کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے مسترڈ پیسٹ ایک کھانے کی چمچہ نمک ہس پہ ضرورت کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ اور ایگانو آتا چاہ کا چمچہ انڈا ایک ادد بریٹ گرمز ہس پہ ضرورت تیل تلنے کے لیے ترکیب فش دکہ مرینیٹ کرنے کے لیے ایک مکسنگ بول میں فش کیوبز اور تمام اجسا ڈال کر ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اب مچھلی کے کیوبز لکڑی کی سٹکس میں لگا کر پین میں شلو فرائے کر لیں گرین فش دکہ مرینیٹ کرنے کے لیے ایک مکسنگ بول میں فش کیوبز اور تمام اجسا ڈال کر ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں پھر مچھلی کو لکڑی کی سٹکس میں لگا کر پین میں شلو فرائے کر لیں سپائسی پین فرائیڈ فش میرینیٹ کرنے کے لئے ایک مکسنگ بول میں فش کیوبز اور تمام اجزاء ڈال کر ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں اب مچھلی کو پین میں شلو فرائے کر لیں فش اور لی میرینیٹ کرنے کے لئے ایک مکسنگ بول میں فش اور باقی تمام اجزاء ڈال کر ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں اب مچھلی پر بریٹ کرمز لگا کر پینٹ میں شیلو فرائے کر لیں اب سرونگ پلیٹر کو سبسیوں سے گانش کر کے تمام مچھلی کو خوبصورتی کے ساتھ رکھیں اور سرف کر دیں اسموکی بائٹس اجزا چکن بونلس فنگرز ایک گپ ادرا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پیسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ نمک ہس پہ ضرورت پیسہ گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ ریٹ اورنج کلرر ایک چھٹکی دہی تین سے چار کھانے کی چمچے تیل شیلو فرائے کے لیے اسموکی سانس کے لیے میونیز ایک ٹا تھائی کپ بار بی کیو سانس دو سے تین کھانے کی چمچے نمک ہس پہ ذائقہ ترکیب ایک مکسنگ بول میں چکن بوللس کو تمام مسالوں کے ساتھ مرینیٹ کر کے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں افرائنگ پان کو گرم کر کے ہلکا سا تین لگائیں اور اس میں چکن ڈال کر اچھی طرح پکا لیں جس کے بعد چکن کو سرونگ ڈش میں رکھ کر اوپر سے سموکی سانس ڈالیں اور سرف کر دیں سموکی سانس بنانے کے لیے ایک مکسنگ بول میں میونیز بار بی کیو سانس اور ہسپے ذائقہ نمک ڈال کر مکس کر لیں بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پہ تین ریسپیز ہماری تیار ہو گئے ہم جڈ پٹس ہی بنائیں گے سیلٹ جو کہ ہم بنائیں گے جناب بیک پولر کے پاسٹا سے چلیں آج کا ہمارا سوال تھا بھنڈی کا انگلیش میں کوئی آپ نے نام بتا رہا ہے دو نام ہیں بھنڈی کے وہ آپ نے بتا رہا ہے کافی کالرز نے جو ہے کال کر کے جواب بھی دیا ہے اور جناب اس کے ساتھ ساتھ کافی لوگوں نے ایسے میز بھی کیا ہے تو آج کے ہمارے کون ہیں بھئی وینر چلیں پاستہ ہے گرمہ گرم پاستہ اس کے اندر ڈالیں گے جناب ہم تمارٹر تمارٹر کے ساتھ ساتھ اس میں جائے گا جناب تھوڑا سا چاپ ہرا دھنیا اور چاپ تھوڑا سا پودینہ نمک بلاک پپر تھوڑا رہ گیا لیمن جوس آج کی جو ہماری وینر ہیں وہ ہیں سنم کراچی سے بہت مبارک ہو بھی آپ کو آپ نے آج وین کے آئے این ایکس کی طرف سے ڈیلکس کٹل چلیں اب تالتے ہیں تھوڑا سا پودینہ فائن چاپ اور تھوڑی سی ہری مرچیں اور بیک پولر کا چلی گارلک سوس بہت بڑی رینج ہے اور کافی کچھ بکٹ میں اضافہ کر لیا ہے بیک پولر نے چلیں تھوڑا ڈالیں ایک سے دو ٹیبل سپن بہت زیادہ نہیں آئے گا باس ہلکا فلیور دینے کے لیے اس کو کریں گے مکس چلیں گے چلیں گے آج کی ریسیپیز آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہم لوگوں کو بتائیے گے کیسے لے گی خاص طور پر یہ فش پلیٹر اور بھنڈی کڑائی اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھوں میں ریٹنگ کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ کر لکھئے گا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی